نمشکار دوستو بلڑی صد کے آج کے سہران کر دینے والے بہت زیادہ انوکھے سے کمالکھے خوفناک اپیسوڈ میں آپ سبھی لوگ غفر سے بہت بہت سواگت ہے دوستو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ سبھی لوگ کے سامنے کامینی بھوت کے ایک ایسی عجیب و غریب گھٹنا کی سچی کہانی لے کر آ گیا ہوں جس سننے کے بعد آج آپ لوگ کے رونگتے کھڑے ہو جائیں گے دوستو یہ کہانی کو ان تک ضرور دیکھیں یوں کہ کامینی بھوت کبھی بھی کسی بھی روپ میں کسی بھی حالاتوں میں آپ کے سامنے آ سکتی ہے اور ایک بار آپ اس کے چنگل میں فس گئے تو آپ کا بچنا لگ بگ impossible سا ہو سکتا ہے لیکن فکر کرنے ہی کوئی بات نہیں ہے بلڑی صد کا آج ہوئی ویڈیو آپ لوگ ان تک دیکھیں گے پوری کہانی پوری گھٹنا کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے بھائی تو کامینی کیا کامینی کی کسی بھی طرح کی رشتہ دار آ جائے آپ کو کسی بھی طرح کا نقصان نہیں بھچا پائے گی آپ لوگ خود کو اس خامینی بھوت سے بچانے میں پوری طرح سے سفل ہو جائے گے دوستو ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو اس کہانی کو سمجھنا پڑے گا بھائی جو کہانی جو گھٹنا ہاتھ سے تقریباً دو سال پہلے چار دوستوں کے ساتھ گھٹی چاروں کا نام بتا دوں پہلے اس لئے سمجھنے میں ایزی ہو جائے تھا کی چاروں کا نام بتاتا ہوں یہ چاروں بچپن سے بہت اچھے دوستے اور یہ چاروں لوگ بچپن سے یہ سوچتے تھے کہ کیسے بڑیا لوگ پکنک منانے کے لئے جاتے ہیں گھومنے کے لئے جاتے ہیں ٹریکنگ میں جاتے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں جا پاتے ہیں کارن یہ تھا یہ لوگ اس لئے نہیں جا پاتے تھے کیونکہ ان کی عمر چھوٹی تھی کم عمر کے لڑکے تھے اب ان کے پیرنٹس کیسے ان کو جانے دے دے بھائی کہیں پکنک جانے کہیں ٹریکنگ پہ پیرنٹس کو بھی ڈر لگتا ہے نا اور ان لوگ کا سپنا ایسا تھا کہ کئی ہم لوگ جائیں اور رات بھر بڑی یا کوئی ٹریکنگ میں یا پھر پکنک میں رکے ٹینٹ ونٹ لگا کے تو ان کا ٹینٹ لگانے والا سپنا بچپن سے پورا ہو ہی نہیں پا رہا تھا کیونکہ چھوٹے تھے نا اب کلاس ٹینٹ آئی تھی کلاس ٹینٹ کے ایکزام دیئے تھے ایکزام دے کے مست پاس ہو گئے تھے یہ لوگ ڈاؤن سے جسٹ پچھلے سال والی بات ہے جب لوگ ڈاؤن لگا تھا اس کے جسٹ ایک سال پہلے 2019 کی بات اب کیا ہوا ان لوگ کے ٹینٹ کے ایکزام کلیئر ہوئے ہی ہیں کیے لوگ ایکسائٹڈ کی اب تو ہم بڑے ہو چکے ہیں بھئی اب ہم کو موقع ضرور مل جائے گا کہیں بہار جا کر ٹریکنگ میں جائیں گے یا پکنک میں جائیں گے ٹینٹ لا کے سٹے کرنے کا موقع گیرنٹی مل جائے گا سبھی لوگ ڈسکس کرتے ہیں چلو 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 اپنے پیرنٹ سے بات کرو سبھی لوگ اپنے اپنے پیرنٹ سے بات کرتے ہیں سبھی لوگ کے پیرنٹس اتنی ہسانی سے نہیں مان رہے تھے لیکن چلو منا لیا جاتا ہے اب منا لیا جاتا ہے تو چاروں بڑے خوش تھے چاروں ایک جگہ ملتے ہیں اور یہ ڈسکسن کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں جائے کہاں جائے کہاں جائے ان میں سے ایک لڑکا تھا ایک لڑکا ہے جس کا نام کاؤستف تھا کاؤستف کہتا ہے کہ یار دیکھو ایک کام کرتے ہیں سندربن کے علاقے سے تھوڑی پہلے ایک چھوٹا سا جنگل پڑتا ہے وہاں چلتے ہیں اب تینوں دوست باقی کے سوچے ہاں یار یہ آئیڈیا تو سہی ہے تو جو پورا ف دا پورا ف کہتا ہے کہ وہیں پہ ٹینٹنگ وینٹنگ لگائیں گے تھوڑا وہ سیر زون بھی ہے ہم کو کوئی دکت بھی نہیں ہوگی اپنا کچھ بنانے کھانے کا لے جلتے ہیں کھانا بھی کھا کے نہیں جائیں گے مست وہیں پہ خود سے بنائیں گے خود سے کھائیں گے میکی کافی یہ سب کچھ چیزیں جو ایزیلی بن جاتی ہے فول رات باتیں کریں گے موبائل میں مووی دیکھیں گے مزا جائے گا سب ہی لوگ بہت ایکسائٹڈ تھے آخر کار وہ دینا جاتا ہے جس دن ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کے تھے کہ ہمیں پکننگ بنانے کے لئے جانا ہے یہ لوگ پہنچ جاتے پہنچ جاتے اپنی اپنی سکوٹی اٹھائے تھے اور اپنی اپنی سکوٹی سے یہ لوگ اس پرٹیکلر جگہ میں پہنچ گئے تھے ان کی گھر سے زیادہ دوری پر وہ جگہ نہیں تھی اب پہنچ گئے ان لوگوں نے دیکھے کہ ہاں سیف زون جیسا لگ رہا ہے اور یہاں پہ نارملی لوگ آتے ہیں اس طرح کی ٹینٹنگ کرنے کے لئے یہ لوگ بھی اپنا ٹینٹ رکھے ہوئے تھے مست وہاں پہ ٹینٹ لگاتے ہیں تھوڑی بھوک لگ چکی تھی نہیں بھی لگی تھی تو ایکسائٹمنٹ کے قارن لگ گئی تھی ان لوگوں نے مست وہاں پہ کچھ میگی ہوئے گی بنائے کھائے پیئے بیٹھ کے بچپن کے قصے ڈسکس کرنے لگے بیٹھ کے بہت ساری باتیں شیئر کیے اور اب وقت آگیا رات کے تقریباً ساڑھے نو بجے کا ساڑھے نو بجے کیا کریں چلو فر سے کچھ بنا کے کھاتے ان لوگوں نے پھر سے کچھ بنایا اور ان کے پاس ایک ٹیبلٹ تھا اس میں لگا ہے مست ایک ہورر والی مووی اور اس کو دیکھ کے کھاتے کھاتے انجوائے کرنے لگے ٹینٹ کے اندر سبھی لوگ بیٹھے تھے مووی دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کب بارہ بجے مووی ختم ہوئی اور ان لوگوں بھی ایسا فیل ہوا کہ یار اب تو سونا ہے جو ایکسائٹمنٹ تھی کہ رات بھر جاگیں گے رات بھر باتیں کریں گے رات بھر مووی دیکھیں گے جب نیند آئی تو ساری ایکسائٹمنٹ تھس پڑ گئی بولے کہ یار چلو سوتے ہیں سوتے ہیں چلو چلو ٹھیک ہے بہت بہت ایڈوینچر ہو گیا ان لوگوں نے کیا کیے سب اپنا ٹیبلٹ ٹیبلٹ بن کیے وہ جو ہوا ایسی ہوا ڈالنے والی ہوتی جو پلو اس سے ہوا ڈالنے والی پلو میں وہ مس سونے چلے گئے سو ہی ہیں ہورن مووی دیکھے ہوئے تھے اپراکس آدھا گھنٹے بعد ٹھیک آدھا گھنٹے بعد ان میں سے جو ایک تھا کوستب اس کو باہر سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے کوستب اٹھتا ہے اٹھتا ہے آواز تو آرہی ہے کچھ آرہی ہے امنے دوستوں کو اٹھانے کوشش کرتا ہے یہ آواز جو آرہی تھی صرف کوستب کو آرہی تھی کسی اور کو بلکل بھی نہیں آرہی تھی اب بڑی دھیان سے نیلنجن سنتا ہے نیلنجن کو بھی ایک لڑکی کی کچھ رونے یا کچھ بڑھ بڑھانے کی آواز سنائی دیتی ہے نیلنجن سوستہر کچھ تو آواز آرہی ہے میں ٹینٹ کے باہر نگل کے دیکھتا ہوں وہ ٹینٹ کا جو بھی چین یا پھر جو بھی کور لگا ہوا تھا اس کو کھولتا ہے اور باہر کی طرف سننے کی کوشش کرتا ہے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن باہر تھا گھنہ دیرہ صرف آواز آرہی تھی کسی کی شکل دکھائی نہیں دی رہی تھی حالکہ آج اما وشتہ کی رات نہیں تھی لیکن نا جانے کیوں چاند کے اوپر پورے بادل منڈرائے ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بھی چاندنی بھی نہیں ہے پورا جو رات کا اندھیرہ ہے ہم کو کور کر کے رکھا ہوا ہے دراؤنا سا ماحول بنا ہوا تھا گرمی کا ٹائم تھا اس کے بعد بھی باڈی میں ایک عجیب و گریب طرح کے چل سانے لگے تھے یہ آواز انہیں تھوڑی ڈرانا شروع کر دی تھی حالکہ کیوال دو لوگ کو آواز آ رہی تھی لیکن باقی کے جو دو لوگ تھے یہ سن سن کر ہی گھبرانے لگے تھے وہ واپس آیا بولا یار شاید یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اپن لوگوں نے ہورر مووی دیکھیں اور اس کے بعد سونے چلے گئے ہیں تو وہ چیز ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی ہے اور وہ آواز ہمیں ایک illusion جیسے ایسی سنائی دی رہی ہے وہ سچ میں نہیں ہوگی اگر سچ میں ہوتی تو یہ دنوں کو بھی سنائی دیتی نا تو کوستب بھی کہتا ہے ہاں یار نیلنجن یہ بات تو ہے یار یہ کام کرتے ہیں اب سو جاتے ہیں اب صحیح میں بینا مطلب کا ڈرورہ بھی ہو گیا تو یہ جنگل ہے کیا کریں گے ایسا بول کے لوگ سو جاتے ہیں اور پھر سے لگ بگ یہ گھنٹے بعد اچانک سے نیلنجن کی جیسی آنکھیں کھلتی ہیں نیلنجن کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی بڑی بڑی آنکھیں کر کے ایک لمبے سے شکل والی ایک عورت بیٹھی ہوئی اس عورت کا اتنا پارٹ پوری طرح سے کالا تھا جلا نہیں تھا پورا کالا بلیک پچ بلیک اور باقی کا اتنا پارٹ مطلب 30% چہرہ پچ بلیک تھا اور اتنا چہرہ پورا نورمل تھا گورا تھا وہ عورت نے لال رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور وہ ایک ٹک لگائے کچھ اس طرح سے اپنے نیلنجن کو دیکھ رہی تھی چلانے کوشش کیا لیکن شاید ڈر کی وجہ سے وہ پورا بلینک ہو چکا تھا کیا بولتا کچھ سمجھ میں نہیں آئے بڑی ہمت کر کے خس پسانے والی آواز میں بولا آپ کون ہو اور یہاں بھی کیوں آئی ہو اندر کیسے ہیں یہ سن کر وہ عورت دھیرے سے بولتی ہے کہ میرے ساتھ چلو نا میرے ساتھ ہی رہنا تم مجھے بہت پسند آئے ہو نیلنجن گھبر آ گیا نیلنجن سوچا میں تو بچہ ہوں اب یہ بھی ٹینٹ پاس کیوں یہ تو بڑی عورت دکھائی دی رہی ہے یہ اچانک سے ایسے ٹینٹ میں گھوس گئی ہے کیوں مجھے اس طرح سے چلنے کے لئے کہہ رہی ہے نیلنجن گھبر آ گیا چلانے ہی والا تھا کہ اچانک سے وہ عورت جھٹکے سے اٹھی اور دھوڑ کے زب سے باہر چلی گئی اب جیسی وہ عورت دھوڑ کے زب سے باہر گئی اس نے زور سے چلائیا جیسی چلائے اس کے چاروں دوست اٹھے چاروں دوست اٹھے تو چاروں دوستوں کو ہڑ بڑھاتے ہوئے ساری بات بولا اب وہ عورت کتنی ہی تیز بھاگ جاتی فٹا فٹ چاروں اٹھے اور باہر دیکھنے ہی کوشش کیے لیکن باہر تو اندھی رہا تھا کسی کا بھاگنے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور کوئی کچھ دکھائی بھی نہیں دی رہا تھا آپ جیسٹ امیجن کرو آپ سو رہے ہو آپ کو ایسا کچھ ہوا اور آپ نے چلائے دیکھ 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 باہر دیکھ باہر دیکھ کتنا ٹائم لے گا یہ ساری چیزیں ہونے میں کتنا ٹائم لے گا کچھ ہی سیکنڈ جیسے میں سو رہا ہوں کچھ دکھائی دیا کتنا پاس سیکنڈ بھی نہیں لگ یہ پاس سیکنڈ میں بڑھ بڑھ آ کے اٹھ کے گئے باہر لیکن باہر تو کوئی بھاگتا ہوا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا باہر تو اسی طرح کی کالی اندھیری رات چھائی ہوئی تھی جیسے کی سونے سے پہلے تھی اگر کوئی کچھ کہیں سے ترند بھاگا ہوا رہتا ہے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے وہاں پہ کچھ ایسا ہلجل سی سمجھ میں آتی ہے کچھ ایسا ساؤنٹ سا سمجھ میں آتا ہے لیکن پورا سناٹا بھی تھا تو کوئی بھاگا تو نہیں تھا تو کیا نیلان جن کو جو کچھ بھی دکھائے دیا تھا وہ ایک وہم تھا یا پھر جو کچھ بھی دکھائے دیا تھا وہ ایک انجانی خوفناک شکتی یہ بات کو سوچ کر چاروں بہت زیادہ گھبرا گئے اور بری طرح سے بھاگنا شروع کیے دیکھو میں بتا رہا ہوں تو تھوڑا ٹائم لگ رہے لیکن یہ چیز بہت ہی فریکشن آف سیکنڈ میں ہوتی ہے جب کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ایسے ہوتی ہے پھر چیزیں ایسے تو وہ لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع کیے بھاگے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چیزیں چھوڑ کے بھاگے ہیں لیٹرلی بھائی ایسے سیچویشن آئے گی تو کیا سمان بٹورتے بیٹھیں گے نہیں بھاگے ہیں نون سٹوپ اور کسمت سے تھوڑی آگے تھا ایک شمشان گھاٹ شمشان گھاٹ کے سامنی جیسے لوگ بھاگتے بھاگتے پہنچے ہیں نا تو وہاں پہ دکھائی دیئے انہیں ایک بابا پھولیے سے لگ رہا تھا کوئی آگوری بابا ہے ان لوگوں نے اپنی سکوٹی بھی وہیں چھوڑے تھے اب ڈر تھا اپنی چیزیں وہیں پر چھوڑ کے آئے ہیں بھائی چھوڑ کے آئے ہیں تو واپس لے کے جانا ضروری ہے ان تو گھر پہ بہت بری ڈاٹ پڑے گی ایک تو بڑی مشکل سے گھر والے مانے ہیں لیکن یہاں پہ ڈر بھی تو ہاوی ہو چکا تھا پتہ نہیں وہ کونسی عورت تھی جو ٹینڈ کے اندر اس طرح سے انٹر کری تھی جو شکتی کو تم نے ایکسپیڈینس کی ہو وہ شکتی کسی اور کے نہیں بلکہ خامینی کی ہے خامینی ایک اس طرح کی اترپت آتما ہوتی ہے جو کی کیول کوارے لڑکوں کے اوپر نظر ڈالتی ہے اور ان کو اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جا کر اپنی خواہشیں پوری کروانا چاہتی ہے خامینی سے بچنے کا کیول ایک ہی طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے پاس ہمیشہ ایک کٹا ہوا نیبو رکھو اگر کٹا ہوا نیبو رکھو گے تو پتہ نہیں کیسے اس سے وہ شکتی دور بھاگتی ہے اس چیز سے وہ شکتی گھبراتی ہے اگھوری بابا نے ترنتی اپنے جھولے سے ایک نیبو نکالے نیبو اکثر اگھوری بابا تانپرک بابا یا پھر کوئی سابنا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہی ہے انہوں نے اپنے جھولے سے ایک نیبو نکالے اس کو کٹے اور سب سے پہلے میں نیلانجن کو دیئے کیونکہ اس کے پاس یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں اس کے بعد بابا نے بولے کہ دیکھو اس کو کوئی بے ایک لڑکا رکھ لو اگر تمہیں کسی ایک کو بھی کچھ عجیب وغری فیل ہو تو وہ اپنے جیب میں ڈال لینا اور جاؤ اپنی گاڑی وڑی اٹھاؤ گھر جاؤ توڑا آرام سے جانا یہ لوگ بولتے بابا اب بھی ہمارے ساتھ چلینا تو بابا بولتے بیٹا اتنا نہیں ہوگا اور ویسے بھی اگھوری بابا جو لوگ ہوتے وہ اپنی دھنی میں مست رہتے ہیں وہ لے جاؤ اور خود سے کھرو اتنا کمزور مد بنو ہو لگ اب جاتے بھائی ہمت باندھ کے کسمت سے سکوٹی تک پہنچتے ہیں کوئی دکھانے در تو اتنا تھا جسی کوئی لیمٹ نہیں سکوٹی تک پہنچے ساری چیزیں باندھے سمان پیک کیے اور گھر بیک ٹو پویلیر تب سے لے کر آج تک کبھی موقع بھی نہیں بنا لگ گیا تھا اور ان کی حمد بھی نہیں بنی ان لوگوں نے دماغ سے نکال دیے کہ ایسا ہم لوگ جائیں گے پکنک منانے ٹینٹ لگا کے ہم لوگ کھانا بنا کے مووی دیکھیں گے وہی پہ سوئیں گے ساری چیزیں بھول گئے ہیں جب سے خامنی بھوت ان کے سامنے اس طرح سے آئی تھی امید ہے دوستو آج کے اس ویڈیو کے ذریعہ آپ لوگ کو بہت اچھا منورنجن بھی ملا ہوگا ساتھ ہی ساتھ جانکاری بھی ملی ہوگی تو اب تک اس ویڈیو کو دیکھ لیے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئے کر دا کہ آل کے آپشن میں کلک کرنا کیونکہ اسی طرح کے حیران کر دینے والے خوفناک ویڈیوز آپ لوگ کے سامنے ڈیل لے کے آتے رہتا ہوں انسا کے لینک اس ویڈیو کے ڈسرپشن باکس مل جائے کلک کر کے ڈیریکٹلی وہاں پر پہنچ جانا رہے سی طرح کے کوئی بھی کان یا ٹاپک آپ لوگ کے پاس بھی ہے تو لکھ بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو آپ کے حساب سے ہی بن رہا چلیے ایک ہل پھر سے ملتا ہوں تب تک کے لیے بہت بہت دھنے والا آپ لوگ کا دن شبہ